بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ لوگ خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آج ہم بات کریں گے یہ ویڈیو جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک 3 کے حوالے سے ہے جس میں نئی تفصیلات سامنے آئی ہیں آج اس پر بات کریں گے تو شروع کرتے ہیں آج کے خاص ویڈیو ایک چینی سورس نے کچھ تصویر شائع کی ہیں جن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلوک 3 میں ڈوال ریکس کا استعمال کیا گیا ہے یہ بات پہلے ہی واضح ہو چکی تھی کہ بلوک 3 میں ڈوال ریکس کا استعمال کیا جائے گا ان تصویر میں پورے تیارے کو نہیں دکھایا گیا اور کہا گیا ہے کہ اگر یہ اصل تصویر ہے تو یہ بلوک 3 کے حوالے سے ایک بڑی خبر ہے اور یہ بات بھی واضح ہو چکی ہے کہ بلوک 3 ایک ہی وقت میں کم سے کم چار بی وی آر میزائل سے لیس کیا جا سکتا ہے تاہم جہاں تک بات رہی اس تصویر کے ریال یا فیک ہونے کی تو مجھے یہ ریال لگ رہی ہے تاہم اس بات کی بھی امکانات موجود ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ تصویر فیک ہو کچھ دن پہلے بلوک 3 کی ایک تصویر منظر آم پر آئی تھی جس میں پورا تیارہ دکھایا جا سکتا تھا پرانی اور نئی تصویر کو ایک ساتھ دیکھیں تو یہ کنفرم کرنا مشکل نہیں کہ یہ دونوں تصویر بلوک 3 کی ہی ہیں تاہم اس ڈیول ریکس والی تصویر میں نظر آنے والے بی وی آر پی ایل فیفٹین میزائل نہیں ہیں بلکہ پی ایل ٹویلو ہیں ایک بار پھر بتا دوں کہ اگر یہ تصویر ریال ہے تو یہ بات بھی کلیر ہو جاتی ہے کہ بلوک 3 دو طرح کے بی وی آر میزائل سے لیس کیا جا سکتا ہے کچھ سورسز یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہو سکا کہ بلوک 3 کو پی ایل فیفٹین سے لیس کیا جائے گا یا نہیں مگر یہاں تک میں جانتا ہوں جی ایف سیمیٹین بلوک 3 اور جی ٹین سی ائر ٹو ائر ویپنری ایک جیسی ہے جی ٹین سی بھی پی ایل ٹویل اور پی ایل فیفٹین سے لیس کیا جا سکتا ہے اگر آپ انڈیا کی طرف دیکھیں تو انڈیا ائر فورس نے اپنے تیاروں کو جہاں اسرائیل کے شارٹ رینج ائر ٹو ائر میزائلوں سے لیس کر رکھا ہے وہاں بی وی آر میزائل میں میڈیم رینج اور لانگ رینج میزائل بھی شامل ہیں انڈیا نے تیجس کو بلوک 3 کی شارٹ رینج میزائل پی ایل ٹین کے مقابلے میں اسرائیل کے پائتن فائف سے لیس کیا ہے دونوں میزائلوں کی رینج بیس کلومیٹر ہے تیجس کا لانگ رینج میزائل اسٹر ایم کے ون ہوگا جو کہ 110 کلومیٹر کی رینج کا حامل ہوگا جبکہ ایم کے ٹو ورجن بھی بعد میں تیجس کے ویپنز میں شامل کر دیا جائے گا جو کہ انڈیا کے مطابق 160 کلومیٹر تک مار کرتا ہے لیکن انڈیا ائر فورس نے میڈیم رینج تک مار کرنے کے لیے دربے میزائل چنا ہے جو کہ 50 کلومیٹر تک مار کرتا ہے اس کا ایکسٹینڈڈ ریج ورجن بھی انڈیا ائر فورس خرید چکی ہے جو کہ 100 کلومیٹر رینج کا حامل ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کا ٹارگٹ 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ہو تو اس پر 200 کلومیٹر کے فاصلے پر مار کرنے والا میزائل فائر نہیں کیا جاتا اگر آپ کے پاس 50 سے 60 کلومیٹر تک مار کرنے والا میزائل موجود ہو تو اس حوالے سے میں انڈیا کے تیجس کی کنفریگیشن سے متاثر ہوں ابھی تک بلوک 3 کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ اس کے ائر ٹو ائر ویپن میں شارٹ رینج پی ایل ٹین اور لانگ رینج میں پی ایل فیفٹین میزائل شامل ہیں لیکن میڈیم رینج کی تفصیلات سامنے نہیں آئی تھی جو کہ انتہائی اہم ویپن ہے تاہم نئی تصویر میں اگر یہ تیل ہے تو بلوک 3 کو پی ایل ٹوائل کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے جو کہ میڈیم رینج کے ویپن کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے اس میزائل کی رینج بھی سو کلومیٹر سے زیادہ ہے یہ ایکٹیف ریڈار گائیڈڈ میزائل ہے اور اسے امریکی میزائل اے آئی ایم ون ٹوائنٹی کے ہمپلا سمجھا جاتا ہے پی ایل ٹوائل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں جیمرز اور اے بی ایکس کے خلاف استعمال کرنے کے لئے پیسیف ہومنگ موڈ بھی موجود ہے اس کنفیگیشن کے ساتھ بلوک 3 کو جہاں تیجز کے نئے ویرینٹ پر برتری حاصل ہوگی وہاں یہ کسٹمر کے لئے تیجز سے بہتر آپشن بھی ہوگا تو ابھی کے لئے صرف اتنا ہی تھا امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا